موسیقی السلام علیکم ویورس آپ سب کو الرحمان فورس میں میرا سلام امید کرتی ہوں گے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین آج الرحمان فورس میں بن رہے ہیں چکن کیمہ آلو بہت ہی آسان بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کھانوں میں بہت زائقہ عطا کرے آمین چلیں آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں چکن کیمہ آلو کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کے ضرورت ہے جیسے کہ میرے میں ایک بڑی پیاس کٹ کی ہوئی ہے دو عدد میرے پاس ٹوماتر ہیں پانچ سے چھ جبے میرے پاس لسن کے ہیں تھوڑا سا سبس دھنیا اور کچھ چل مرچیں لئی ہیں میں نے آلو اور مٹر کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک پیانی میرے پاس کیمہ ہے پانچ سے چھ جدد میرے پاس سابچ مرچیں ہیں ایک چھوٹی چمچ میرے پاس زیرہ ہے دیر چمچ میرے پاس مرچیں نہیں ہیں اور دیر چمچ چھوٹے میں نے حلدی لئے ہیں دو چمچ میرے پاس پیسا سبس دھنیا ہے اور دیر چمچ میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق دالیں گے چلیں اب جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والا چیکن آلو کی مطابق تیار کرتے ہیں جی ویورز اب ہمیں ایک بٹن چاہیے جس کے اندر میں ہاف کپ دالوں گی آئل آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے پھر اس کے اندر ہم دالیں گے ایک قدر پیاز جو میں نے چوپ کی ہوئی ہے اور اچھی طریقے سے فرائے کریں گے پیاز کو ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے جی ویورز بہت تیاری خوشپو بہت تیاری مہیکاری ہے مزیدار مزیدار چھکن آلو کی مطابق تیار ہو رہا ہے جھٹ پٹ سے جی ویورز اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چکن کا کیمہ ایک پیالی اور اس کو اچھے طریقے سے لکھ سل دیں گے پیاز کے ساتھ جی ویورز چکن اور پیاز کو ہم نے یکیاں کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹوماٹر اور لسن کی پیوری دو دکھ میں نے ٹوماٹر لیا ہے اور پانچ سے چھے ادھر جویں میرے پاس لسن کی ہیں ان کو میں نے بلینڈر میں چھوپ کر لیا چلیے جی ویورز ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سرک مرچ اور حضی ساتھ ہی ہم اس کے ایٹ کریں گے پیزا ہوا سب دھنیا اور نمک اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے چکن کیمہ آلو کی اب ہم اس کو ڈٹ لگا دیں گے اور تھوڑے دیل کے لیے چھوڑ دیں الہمدل اللہ الہمدل اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا لزیز کیمہ بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آلو اور مطر اس کو ہم اچھے طریقے سے اور اوپر آئی لاجے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آلو اور مطر جی ویورز اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میں آلو اور مطر یہ میں نے پہلے ہی ویڈ کر لیے تھے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے جی ویورز آلو اور کیمہ کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے اب اس کے اندر میں بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے بہت ہی پیاری بہت ہی لذیذ خوشبو آ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں بہت رحمتیں اور برکتیں آتاب کریں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ جی ویورز الحمدللہ الحمدللہ پیارا تھا چکن کیمہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہو رہی ہے چلیں اب ہم اس کو ڈش آرڈ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ چکن کیمہ آلو تیار ہے جھٹ پٹ سے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اللہ تعالی آپ سب کو آفیت پاری زندگی آتا کریں اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمت کے سائل میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ ار احمان پونٹ کو دیں اجادر اپنی دعاوں میں ہمیشہ اجاد رکھئے گا میرے چینل کو ضرور نائے دک کیجئے ضرور سبسکرائب کیجئے فینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ملی دیسپی کیسی رگی ہے اللہ مفیس